موسیقی موسیقی دیکھیں ہمیں بھی یہ جانکاری ملی ہے میڈیا کے ذریعے ہی بارہ صاحب امبیٹ کر جی نے یہ تیہ کیا ہے کہ اورنگاباد کی سیٹ اور ایک ممبئی کی سیٹ وہ امائیم کے لیے چھوڑتے ہیں ہم سب سے پہلے تو بارہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ یہاں کی آوام ہی نہیں پورے مہاراسترہ کی آوام کی خواہش تھی کہ مجلس نے بھی ایک دو سیٹ سے لڑنی چاہیے انہوں نے اسے خبول کیا ہم سمجھتے ہیں بہت ان کا بڑاپن ہے کہ انہوں نے ہماری اس مانگ کو خبول کیا اب سوال یہ ہے کہ اورنگاباد سے کون لڑے گا ممبئی سے ہم لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اس کا جو بھی فیصلہ ہے جس طرح بارہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم امائیم کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کا فیصلہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کریں گے تو ہم اویسی صاحب کے اوپر یہ چھوڑتے ہیں وہ نرنے لے کہ کس کو چنابی میدان میں اتارنا چاہتے ہیں کیا امید کی جا سکتی ہے جلدی امائیم کے امیدوار کا علاہ ہوئی ہے وہاں پر ہمارے کارپریٹرز پدادی کاری جتنے بھی مجلس کو چاہنے والے لوگ ہیں ونچت بہوجن آگھاڑی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ایک میٹنگ آئوجت کی گئی ہے اور اس میٹنگ کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کی ریپورٹ اسد صاحب کو فوراں فارورڈ کر دی جائے گی اور اسد صاحب جو بھی نرنے لیں گے ساراکھوں کے اوپر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بھاجب نے نعرہ دیا تھا دو ہزار چودہ کے اندر کے اچھے دن آنے والے ہیں ہم تیس سالوں سے شیف سینہ کے اور بھاجب کی یہاں پر جو سرکار ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہر کے اچھے دن کب آنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار انیس اورنگ آباد کے اتحاس میں ایک ایسا نام درج کروائے گا ایک ایسا کام کر جائے گا کہ جو پچھلے کئی سالوں سے اورنگ آباد ترس رہی تھی کہ ہمیں وکاس کی طرف لے جانے والے کون ہیں وکاس کے لیے کام کرنے والے کون ہیں جاد، دھرام، مذہب، ہندو، مسلم، مندر، مسجد یہی مددوں کو لے کر اس شہر کی راجنیتی چلتی تھی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پورا شہر اب ساتھ چلے گا اور پورا شہر مل کر اس شہر کو کیسے بدلا جائے اس کے لیے پوری کوشش کرے گا سر میں نے بیرستر آسد الدین اویسی صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ صاحب میرا الیکشن لڑنا معنی نہیں رکھتا ہے ایم آئی ایم نے الیکشن لڑنا اور یہی بات ہم نے آسد صاحب کو کہی ہے آج اس میٹنگ کے بعد اگر جو بھی نام فائنل ہوتا ہے یا جو بھی نام سجسٹ ہوتا ہے وہ نام کا ہم ریپورٹ آسد صاحب کے پاس فارورڈ کر دیں گے اور انہوں جس کے اوپر ہاتھ رکھے اسے ہم سر آنکھوں کے اوپر لے کر یہ یقین دلائیں گے کہ اس بار ہوا کا رخ بدل رہا ہے اور انگاباد میں ہی نہیں مہاراشترہ میں کئی سالوں کے بعد ایک خوشی کی لہر ہونے والی ہے سارے لوگ محنت کرنے والے ہیں نتیجہ کیا ہوگے آپ خود دیکھ لیں گے سب تیسلے خوشی تو آپ کی نظر آ رہی ہے سر میں میرے میری فطرت میں یہ ہے کہ میں اگر دکھ میں بھی رہتا ہوں تو مسکراتے رہتا ہوں کیونکہ مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ تم کتنی بھی تکلیف میں ہو مسکراتے رہو اچھے برے پل آئیں گے کٹینائیوں کے پل آئیں گے اور اس کو سامنا کرنے کی طاقت جو ہمیں ملی ہے وہ طاقت ہمیں اسد الدین اویسی صاحب نے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر تو بہت آفتیں آتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہتے ہیں کچھ باتیں ہم نے ان سے سیکھی ہے کچھ بارہ صاحب سے سیکھے ہیں تو یقینا ہم ہسیں گے مسکرائیں گے اچھے پل آئے برے پل آئے اس میں اس طرح سے ہم مسکراتے رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ شہر کا ہر ناغرک اب یہاں سے صرف مسکرانے کا کام کرے اور ہسنے کا کام کرے دیکھئے پچھلے بیس سال سے چندرکان خیرے اس علاقے کے اینٹی ہے اور ہمیشہ ان کی لیڈ میں اضافہ ہوا ہے تو ایک سخت مقابلہ ہونے کی امید ہے کیا ونشی داگاری کو لگتا ہے ایسے طاقتور امیدوار کو ڈیفیٹ دیتا ہے دیکھئے آخر میں طاقت جو ہوتی ہے وہ جنتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شہر کا چناؤ جو ہے وہ صرف اور صرف جاد دھرم کے نام کے اوپر ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے میں نے ابھی تین دن پہلے ایک ٹیلیویجن پروگرام کے اندر تھا وہاں پہ شیف سینہ کے پروکتہ سے پوچھا گیا کہ اورنگاباد کے اندر آپ کن مددوں کے اوپر چناؤ لڑیں گے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہندووں کی سرکشہ کے بارے میں نہ میں ہندووں کی بات کروں گا نہ میں مسلمانوں کی بات کروں گا اورنگاباد میں رہنے والے ہر انسان کے لئے میں کام کروں گا اور ہر انسان کی ترخی ہو یہی دعا کروں گا اور یہی کوشش کروں گا میرے لئے کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی دلیت کوئی سیخ یہ نہیں رکھتا ہے اورنگاباد اورنگابادی کے لئے ہم سب کام کریں گے